آپ بس اوقات اپنی بات کی سپورٹ میں تاریخی روایات کا سارا بھی لیتے ہیں جن کی اسناد میں بھی کلام ہوتا ہے اس سے کنفین ہوتی ہے مثلا سیدنا عمر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کسی کسی صحابی کا جنازہ اس وقت تک نہیں پڑتے تھے جب تک ازائفہ ابن جمان اس میں شامل نہ ہو کسی سعودی مولانا نے آپ کے خلاف کلیپ بھی بنے ہو سعودی مولانا صاحب کو تو سبر ہی نہیں آرہا اوہ مولانا چھٹ دیو جدو کوئی شہر نہیں چاہیے وہ اس ٹائم دے کلیپ چڑھا رہے ہیں انہوں رہن دیو اللہ دے بند ہے وہ ڈیوٹی اپنی پوری کر رہے ہیں انہوں کرن دیو ٹھیک ہے نا جی زہرہ جی آپ کی جب یعنی ذریعہ معاش یہی ہو تو آپ کو اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے پوری کرنی چاہیے کرنے دیں ان کو آپ میرے کوئی کلیپ بھی دیکھیں میرے بھائی وہ پورے کانٹیکس سے دکھا کریں قرآن پاک سے بھی آپ آؤٹ آف کانٹیکس چیزیں اٹھائیں نا قرآن میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے چلے لیکن اس کے ساتھ کچھ اور بھی لکھا ہے لقد کفر اللہ دین قالو ان اللہ حصال یوسف صلاح صلاح وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے اور اس میں کتنا فرق ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ تین میں سے ایک ہے لوگ جی کرشیانیٹی ثابت ہوگی یہ بھی ایک کانٹیکس میں بات ہے میں نے پورا مقدمہ سنی شیعہ انفلیٹ کا مسئلہ 96 ہے اس میں سے اس نے کلیپ کٹا اور آدھا کٹا ہے وہ ایک بات شروع ہوئی تھی عزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نو کے رازدار رسول ہونے کے حوالے سے میں کہتا ہوں لی یہ روایت تو تمام مہدسین نے نکل کی ہے پہلے تو ان کو پیٹیں اپنے مہدسین کو جو نکل کرتے رہے ہیں اس حدیث کی شرح میں میں اس روایت کو تو چھوڑتا ہوں مسئلہ 96 میرا عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ پہلے وہ دیکھیں آپ کو پتا چلے کہ قرآن و سنت کا علم کیا ہے مقدمہ سمجھیں بیچ میں سے پیکنٹ چوز نہ کریں باقی ہم صرف عزیفہ بن یمان کو ڈسکس کر لیتے ہیں سر عزیفہ بن یمان رازدار رسول ہیں آپ نے تو زبانی شونت سنا ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں صحیح بخاری میں ہے حضی عزیفہ کے فضائل پہ چپٹر ہے جس میں موجود ہے کہ عزیفہ بن یمان رازدار رسول ہیں نمبر ون رازدار رسول ہیں اگلا سوال ہے کہ حضی عزیفہ بن یمان کے پاس راز کونس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خزانے کا نقشہ ان کے حوالے کیا ہے امت کو بتانے کے لیے کہ جب امت میں بھوک پڑھ دے گی تو عزیفہ بن یمان سے وہ نقشہ لے لینا فلان جگہ سونے کی کان نکلائے گی تو لے لینا کوہیرے کی کان یہ دوسرا سوال ہے نا سر وہ صحیح مسلم میں موجود ہے تو آڑییں گلہ انہیوں نے بزرگوں نے فرمایا ہے علماء فرماتے ہیں مفتی صاحب کا فتوہ ہے ہماری باتیں بخاری مسلم میں ہوتی ہیں صحیح مسلم میں موجود ہے سیون زیرو تھری فائیو نمبر حدیث یہ مجھے زبانی یاد ہے ستر پینٹیس کیونکہ ستر کا عاد پینٹیس ہوتا ہے سیون زیرو تھری فائیو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں بارہ منافق ہیں فی اصحابی میرے اصحابہ میں بارہ منافق ہیں لو جی کیڑی دور دیگالہ ہے مسلم شریف پہ ہی ہے ایک کیڑی پڑی ہوئی ہے یہ تو پڑی ہوئی ہے مسلم شریف کھول لانے انہیں انٹرنیشنل نمبر ایک اوڑاتے ہیں مدان یہ ایچ ڈی کیمرے کا بڑا فائد ہے ایچ ڈی کیمرے کا تو بڑا فائد ہے نا کون باغ سکتا ہے اگر کوئی کہ جی منہ لبی نہیں مسلمی چاہتا ہے انہیں لبی نا اہتر ہمیں لب کے دسنا کیوں نہیں لب دی اللہ کے فضل سے لوگوں نے تو سجائی ہوتی ہیں نا ہم نے پڑی بھی ہوتی ہیں الحمدللہ فواد عبدالباقی کا نمبر ہے یاسر امبار ابن یاسر کے نام سے ہی نا لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اللہ ہی غیر کریں ان کی آن لگائے گے ناسبیوں کے لیے تو یہ نام ہی بڑا خطرناک ہے نا امبار ابن یاسر یہ پہلے تو اندر سے دکھائیں پھر بارے والا بھی سا دکھا دیں گے فیلال تو آئرس کو ڈاؤن کر کے یہ والی عدیث دکھائیں سیون زیرو تری فائیب جو میں نے انڈر لائن کی ہوئی ہے امبار ابن یاسر سے ایک بندہ آگے پوچھتا ہے جو آپ علی علیہ السلام کا ساتھ دے رہے ہیں جنگ جمل میں اور صفین میں بھی ارادہ رکھتے ہیں کیا نبی علیہ السلام نے کوئی آپ کو خاص بات ایسی بتائی ہے یہ باہر والا ہی سوید ہے تو نبی علیہ السلام نے آپ سے کوئی عہد لیا تھا کہ جنگ جمل میں اور یہ یہ ہو وہ نہ کہہ میں تاندہ سے نا وہاں شارج وہ بارسا والی گل کے اقل مند کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہے تو امبار ابن یاسر نے کہا کہ مَا عَعْهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْدَمْ شَيِّنْ لَمْ يَاحَدْهُ الْنَاسِقَافَ ہمیں نبی علیہ السلام نے کوئی خاص علیہ السلام سے ایسی بات نہیں بتائی ہے جس کو اعلانیاں آپ نے تمام لوگوں میں بیان نہ کیا ہو لیکن 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 دینے صاحب بھی آپ کو بتایا فورا لیکن کہتے ہیں امبار ابن یاسر نے کیا ولیکن یہ ولیکن عربی میں اردو میں لیکن اسی سے نکلا ہوا ہے لیکن ترجمہ ہی اردوی لیکن ہے امبار ابن یاسر کہتے ہیں لیکن عزیفہ تو اخبرانی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیفہ نے ہمیں ایک خاص بات ایسی بتائی ہے جو سب کو نہیں بتائی ہوئی جو عزیفہ کو اللہ کے نبی نے بتائی تھی قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فی اصحابی اتنا عشر منافقا میرے اصحاب میں بارہ ہیں منافق یہ فی اصحابی کے الفاظ ہیں اس کے بعد وہ فرماتا ہے فیہم ثمانیتن لا یدخلون الجنة حتی یلجل جملو فی سمیل خیاد ان میں سے آٹھ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائیں یہ قرآن میں بھی محاورہ آیا ہے یہ عرب کا محاورہ تھا سورة العراف میں ہے کہ کافر جو ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جس طرح کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں سے نہیں ہو سکتا اللہ گزار سکتا ہے لیکن یہ تلقی بالمحال جسے کہا جاتا ہے ثمانیتن منہم تکفیقہمد دبیلا ان میں سے آٹھ ایسے ہیں جن کو دبیلا پھوڑا کافی ہو جائے گا یعنی ان بارہ منافقین میں سے ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں سے آٹھ جو ہیں وہ دبیلا پھوڑے کے نکلنے سے مریں گے جنوں جنوں دبیلا نکلے گا جو سمجھ لیو کہ اے منافق ہے لیکن اب دبیلا ایک کینسر کا پھوڑا ہے وہ زیادہ لوگوں کو بھی نکل سکتا ہے ضروری نہیں ہے لیکن ہر اس بندے جس کو دبیلا نکلے وہ ضروری نہیں منافق ہو لیکن جو منافق ہوگا اس کو دبیلا نکلے گا اب ہم انہی علماء سے پوچھ پوچھ کے چلتے ہیں یہ اپنے علماء اس حدیث کو 7035 لے جائیں صحیح مسلم کی ان کو کہے کہ ہمیں ان اصحاب کی لسٹ بتائیں جو دبیلا پھوڑے کے نکلنے سے مرے تھے تو جو علمی لوگ ہوں گے وہ تو آپ کو پھر وہ ادھے سے ان کے جاگنے کے لیے شروع ہو جائے گی عام آدمیوں تو پتہ ہی نہیں ہوگے کہ ہاں 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 جڑے علمی نے ان کو پتا ہے کس کس کی موت اس پوڑے سے ہوئی گیا میں اس دنی نہیں بتاتا پھر وہ پرسنل والا معاملہ ہو جائے گا بارل یہ اضیفہ بن جمان کو منافقین کے نام بتائیں میں نے کہا تھا کہ ایک روایت آپ ظاہرہ تاریخی روایتیں جو سپورٹیو ہوتی ہیں اس طرح کے واقعات کو ان کا تو ویٹش بہت کم ہے انٹینسٹری کے پوائنٹ آف یو سے اس کو اگر کوئی بیان کرتا ہے کہ مسئلہ نہیں ہے یہ جو عدیث مسلم کی ہے یہ عدیث ابودعود میں بھی ہے اس میں آپ اہل عدیث علماء دیوبندی علماء کی ذرا تفسیر اٹھا کے پڑھ لیں کہ سیدونا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو غزوہ تبوک کے کونٹیکش میں یہ بات ہو رہی ہے وہاں پہ ان بارہ منافقین نے حضور پہ قاتلانہ حملہ کیا تھا میرا مسئلہ 96 پورا سنیں اس میں میں نے قاتلانہ حملے کے بعد بتایا ہے کہ عزت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جنازہ نہیں پڑتے تھے مراد یہ کہ ظاہر ہے کہ انہی لوگوں کا اب وہ بیج میں نٹی کٹی کہہ رہا ہے کہ یہ سارے صحابہ کا ذکر کر رہا ہے حالانکہ وہ چند کا ذکر تھا لگت بشکہ رہی ہے نا وہ چند کا ظاہر ہے میں غزوہ تبوک سے اس سے پہلے میں نے واقعہ سنایا ہے کہ غزوہ تبوک پہ بارہ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے حضور پہ قاتلانہ حملہ کیا تھا ان کے نام زیفہ ابنہ جمان کو پتہ ہیں عام صحابہ کو نہیں بتا تھے تو نٹی کٹیس پکڑنا شروع کر دیتے پہلے تو آپ یہ دبیلہ پھوڑا اور یہ ساری چیزیں کلیر کریں اور میں یہاں پہ بتاؤں بخاری مجھ سے میں جو حدیث ہے کہ میرے عوضے کو اثر پیسے لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانوں گا وہاں پہ بھی الفاظ ہیں اصحابی اصحابی یہ میرے صحابہ ہیں مجھے بتایا جائے گا آپ کے بعد انہوں نے دین بدل دیا عبداللہ ابن عبی ملائکہ کہتے ہیں وہ جب بھی یہ دیش بیان کرتے تھے بخاری کے الفاظ ہیں اے اللہ ہم تُر سے دعا کرتے ہیں تیرے نبی کے بعد تیرے نبی کے دین سے اُلٹے قدم نہ پھیریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابن عباس کا قول ہے صحیح بخاری میں کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی الاسلام کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے نبی الاسلام کی وفات کے بعد جو مرتد ہو وہ نبی کے زمانے میں کیا ہوتا ہے مسلمان نہیں سر صحابی انہیں ڈیفنیشن نہیں پھول گیا صحابی دی جس نے ایک نظر بھی دیکھ لیا انہیں ڈیفنیشن نہیں پھول جاؤ گے صحابی ہوتا ہے مسلمان نہیں اچھا جو صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عمر کے خلاف منکرین زکاة کھڑے ہوئے کتال کیا منکرین زکاة کون تھے بریلوی دوبندی علیہ دی صحابی مرتد ہوئے صحابی کی ڈیفنیشن ہے جس نے ایمان کی علت محضور کو دیکھا صحبت کی پھر مرتے دم تک ایمان پہ قائم رہا آپ کی مبارک زندگی میں بھی کئی مرتد ہوئے ہیں مسئلہ 96 میرا دیکھیں تو پہلی دفعہ جب کوئی ایک ہنفی عالم دین جس نے یہ بڑی میں امپورٹنٹ مثال دے لے ایک ہنفی عالم دین جس نے علماء کی ڈگری لی ہوئی ہے اور بخاری اس نے سیلیکٹیف پڑھی ہوئی ہے فارغ تحصیل ہونے کے بعد اس کو جب کوئی بتاتا ہے بخاری میں تو رفل یدین سے طریقہ لکھا ہے نماز کا وہ کہتا ہے اے تے ہوئی نہیں سکتا اس لیے کہ اس بچارے نے پڑھی نہیں ہوئی ہے اسی طریقے سے یہ کیسے آگیا کہ بخاری میں نمبر حدیث ہے کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی یہ کیسے ہو گیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت کو نبی علیہ السلام نے دوزخ کی طرف بلانے والی باغی جماعت فرما دیا یہ بخاری میں کیسے آگیا یہ بخاری کے انشیوں نے تو نہیں لکھی امار مولا علی کا ساتھ تھی جنرل کی طرف بلانے والا تو سر پھر ہم بار بار کہتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں اٹھو اٹھو اور دکھاؤ دکھاؤ واقعہ کر بلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیل اس نادہ حدیث کی روشنی میں دو سو روایتیں اہل سنت کی مینس ٹیم کی کتابوں سے بخاری مسلم سے سیونٹی پرسنڈ اور باقی کتابوں سے دور حاضر کے تمام محدثین کی تحکیم کے ساتھ اردو میں بھی عربی میں بھی انگلیش میں بھی اور ہندی میں بھی جنگ جمل صفین نہروان سب کچھ اس میں کر رہے ہیں